ابن صفی پاکستان میں جاسوسی عدب کے بانی اصل نام اسرار احمد والد گرامی صفی اللہ آپ مشہور شائر نو ناروی کے بھانجے تھے 26 جولائی 1928 قصبہ نارا زلہ الہاباد بھارت میں پیدا ہوئے اپردائی پرائمری تعلیم نارا ہی میں حاصل کی مزید تعلیم کی حصول کے لیے الہاباد آگئے اور پی اے تک تعلیم حاصل کی اپردائی شیر و شائری سے کی 1948 میں تغرل فرغان کے نام سے تنزیہ و مزائیہ مضامین لکھے جو بے حد مقبول ہوئے بعد ازا ابن صفی کے نام سے مارچ 1952 میں پہلا ناویل دلیر مجلم لکھا اور آخر وقت تک اسی نام سے لکھتے رہے آپ کا شمار اردو کے سب سے زیادہ لکھنے والوں میں ہوتا ہے عوام ستا پر مقبول تلیر ناویل نگار آپ بنے جاتے ہیں آپ کے ناویل میں ہر ذوق کا لوازمہ فرام ہوتا ہے آپ کا ناویل ہر ذہنی ستا کا قاری پڑتا ہے آپ نے انتائی سادہ اور صاف ستری اردو زبان استعمال کی اگاتہ کرسٹی مشہور عالم ناویل نگار جب پاکستان آئیں تو انہوں نے ابن صفی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی انہوں نے فرمایا کہ مجھے اردو تو نہیں آتی مگر مجھے پاکستان کے جاسوسی عدب سے واقفی ضرور ہے ابن صفی نے جاسوسی دنیا اور عمران سیریز کے تقیباً تیر سو ناویل لکھے ان ناویلوں کی مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یہ چار چار پانچ پانچ مرتبہ چھپتے اور ان کی تعداد ساٹھ ہزار ہوتی تھی آپ نے مقبول ترین کردار تخلیخ کیے جن میں فریدی، حمید، قاسم، عمران، جوزف، روشی، جولیانا مشروع کردار ہیں آپ کا آخری ناویل، آخری آدمی آپ کی وفات کے بعد شائع ہوا 26 جولائی 1928 کو جنم لینے والا اسی تاریخ کو 1980 میں ہم سے جدا ہو گیا